دوستو آج ایک بار پھر ہمارے فیس بک لائیو میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اس وقت میں آپ کو ایک ایسے کام کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی توجہ ایک ایسے ایشو کی طرف دلانا چاہتا ہوں دنیا میں یہ ایک عام مثال ہے کہ کبھی کبھی انسان لاکھوں کروڑوں روپیے کی امداد کے باوجود بھی کسی بے بس بے سہارہ اور کسی ایک ایسے فرد کی جس کو مدد کی ضرورت ہو کے لئے سامنے نہیں آتا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنی رضاکارانہ جو اقدام کے ذریعے پوری سوسائیٹی میں انسانیت کا ایک اعلیٰ میسیج ایک پیغام جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اسی یہ ایک چیز ہمارے کرگل میں گزشتہ دنوں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جب اکتیس اکتوبر کو ہمارے یہاں اخچمل سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان اچانک لا پتا ہوئے شروعاتی دور میں ان کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی لیکن دیرے دیرے جب وقفہ گزرتا گیا تو یہ ایک مسئلہ بن کے سامنے سامنے آیا جس وجہ سے اب ایڈمنسٹریشن کو بھی کافی کیونکہ اس موزق کے لوگوں کی طرف سے اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے کافی ان لوگوں پہ دباؤ بنا کہ ان کو سرچ کرنے کے لئے آپ نے کیا کر اقدامات اٹھائیں لیکن جب ٹریس کیا یہ سارا معاملہ تو پتا چلا ہے کہ آخری وقت میں جو اس کا موبائل جو ہے وہ اون ہوا ہے وہ مینہ مرک کے آس پاس ان کا موبائل ٹریس کیا گیا تھا اس کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا کہ زوجلہ میں کہیں وہ لا پتا ہوئے ہیں اور یہ پھر خدشہ ظاہر ہو گیا کہ کہیں وہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوئے ہیں ایسے میں تمام اہلیان اخچامل سامنے آئے انہوں نے کافی احتجاجات بھی کیے لیکن پھر کرگل میں ایک ایسی اورگنیزیشن بھی ہے ایسی ایک گروپ بھی ہے ایسی جوان میں ہے جو کرگل میں جب بھی اس طرح کے کوئی پریشانی کے یا فرافتوں کا دور ہوتا ہے تو وہ اپنی جان حتیلی پہ لے کے سب سے پہلے سامنے آتے ہیں اور اس گروپ کا نام ہے بسیجی امام بسیجی امام کے جوانوں نے اپنی جان جو کھم میں ڈال کر نہ صرف اہلیان اخچامل کے ساتھ مل کے جانے کا ارادہ کیا بلکہ وہاں جا کر انہوں نے برپور طریقے سے جو آپریشن ہے ریکووری کا اس کو انجام دینے میں کافی اپنا جو ہے وہ یوگدان جو ہے وہ کیا میرے ساتھ اس وقت بسیجی امام کے تین اہم رکن ہیں جناب ماسٹر احمد صاحب علی بھائی اور یہ مصطفی بھائی یہ تینوں ایسے لوگ ہیں جو اس آپریشن میں صفحہ اول میں رہے ہیں اور یہ ہمارے مصطفی بھائی جو یہاں کرگل سے ہی سارا چیزیں مانیٹر کر رہے تھے اور باقی یہ علی بھائی اور احمد صاحب جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ بسیجی امام کی ان تمام سرچ آپریشن میں پیش پیش تھے میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب کہ آپ لوگوں نے ایک بہت زبردست کام کیا ایک مثالی کام کیا تھوڑا بتائیں گے ہمارے یہاں جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے جو سرچ آپریشن کیا تو یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کی اس سرچ آپریشن میں کیا کیا چیز عوامل تھی جو آپ لوگوں کو درپیش مشکلات چیلنجز کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ذات پاک پرورد کر لاغ لاغ شکر ادا کرتا ہوں کی جنہوں نے ہمیں صحیح دی سلامتی دی اور جدنا ہو سکے اپنے طرف سے قوم اور ملت کی خدمت کرنے کی توفیق انعیت فرمائی میں اس کیمرے کے وساط حد سے میں سیر ٹی وی کے رپورٹر سجاد صاحب آپ کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں کی آپ نے نہ صرف یہ جو تحریک آپریشن زوجلہ دررے پر ہوا اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہی نہیں بلکہ ایسے جوانوں کو بھی مستقبل میں کام کرنے کا حوصلہ دیا اور یہ ایک لوگوں کے لیے ایک گائٹ ہوگی جوانوں کے لیے کہ ہاں ہم بھی جوان ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو زیادہ زیادہ جوان اس کام میں جڑنے کے لیے وہ خواہش کریں گے رہی بات یہ تحریک کیسے شروع ہوا اس میں کیا مشکلات پیدا ہوئی یہ جو رسکی آپریشن تھا اکتیس تاریخ کو جب ہم نے سنا پوری کرگل بازار میں یہ افوائے پھیل رہی تھی کہ اکچہ مل کے نوجوان بنام محمد السین والد اکبر علی موضوع اکچہ مل کا رہنے والا زوجلہ درے سے لے کر سو نمارک تک لاپتہ ہوا ہے اس کا کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہوا ہے لیکن غلطی یہاں پہ ہم سے بھی ہوئے اور ان کے موضوع کے لوگوں سے بھی ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خاندان کے بھی ہوئے کیونکہ شروعات ہی میں جب بچے سے اپنے اولاد سے رابطہ کر جاتے تو کسی دوزیار سے انہوں نے شاید ہی نہ پوچھا ہوگا اگر پوچھتے تو یہ وقت سے پہلے ریکارڈ کھونا تھا اور یہ چانسز بھی تھے جب ہم نے کل آپریشن شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ لڑکا اگر وقت ہی پہ پتا چلتا ہے اس کو ایکسیڈن ہوا ہے تو اس کو ہم بچا بھی جا سکتا تھا لیکن مسئلہ یہی رہا کہ بازار میں آفوائیں پھیلتے رہا کہ کئی ایکسیڈن ہوا ہے کسی نے کہا کہیں گفلت اس میں زیادہ ہائیل رہی تو میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں انمیسٹریشن کا بھی کافی کمزوری رہا ہے جب یہاں سے کرگل سے پیسنجر گاڑی یا پریٹ گاڑی یہاں سنمارک کی طرف یا کشیمر کی طرف مو ہو جاتا ہے تو ہر چوکی پہ وہاں پہ انٹری کیا جاتا ہے جب انٹری ہوتا ہے تو یہ قدنی ہے کہ جب یہاں شلک سے پوست پہ اگر انٹری ہوگا تو اسی درمیان میں اس بندے کو یا کسی بھی بندے کو ہم ساج کر سکتے ہیں اس کو ڈونڈ نکال سکتے ہیں اس میں بلکل ہی غفلت ہے اور ہمارے ڈی سی خاص کا تو میں بہت ہی ان کے اوپر ناراضگی ظاہر کرتا ہوں کہ کل جو آپریشن ہم نے کیا اس میں ہمیں انہا دکت نہیں ہے جنہا ہمیں انڈیا گیٹ سے لے کر یہاں زیرو پوائنٹ تک ہمیں انہا مشکلات ہوئے ہم نے کبھی بھی گاڑی میں چڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملا ہم پیدل آتے گئے ٹرافک کو مو کرتے گئے لوگوں سے گزارش کرتے رہے کسی کا ہمیں سختی سننا پڑا کسی کو پیار سے سمجھنا پڑا کسی کو ہم بھی زور زبردستی ان کو کہنا پڑا کہ اس طرح سے ہمیں آ رہے کچھ یہ ڈیڈ باڈی ہے اس کو آگے ہمیں پہنچانا ہے لوہائکین تک سرور کے تک پہنچانے کے لیے ہمیں جگہ چھوڑ دیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن یہ جانتے ہوئے کہ یہ لوگ سرچ آپریشن پہ لگے ہیں یہ لوگ انڈیا گیرڈ میں ہیں تو اسے حالات میں گاڑیاں نہیں چھوڑنی چاہیے اسے حالات میں ٹرافک کا جمعہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ان کی نوٹیس میں تھا بلکل سر اور یہ رابطہ برابر تھا کہ جب ہمارے نوجوان بسیج امام کے جوان ہمارے وائس چیئرمن کے ڈریکشن پہ زہیر صاحب کے ڈریکشن پہ ہم سولان چودنگ تارے کو زوجلہ درے کی طرف جانا تھا لیکن ایڈمنسٹریشن ہی نے یہاں کے ایس پی صاحب ہی نے بتا دیا کہ وہاں پہ آئی بی برف کے تودے گیرے ہیں روڈ بلک ہے آپ نہیں جا سکتے ہیں اچھان سے پہلے ہم نے سولان کو تیری کیا تھا تیری سارا ایکوئیمنٹ تیر کرنے کے بعد ہمیں رپورٹ آیا ہے کہ اکچامل کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو اچھان سے پہلے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ روڈ بن ہے اور وہاں پہ کسی چیز کو تلاش کرنا ناممکن ہے وہاں پہ ورف کے تودے بھی گیرے ہوئے آپ لوگوں کو ہم تین دن کا مولا دیتے تب تک جب روڈ صاف ہو جائے گا تو آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن کو یہ پتا تھا کہ جب اچھان تاریخ کے صبح چھے بجے ہم پسیش کے چار گاڑی یہاں سے نگلے اس کے علاوہ اکچامل کے باشندے نگلے اس کے علاوہ اچڈی عرب کے ہوجیاں بھی ٹیم بھی نگلے ان کو پتا تھا کہ یہ جوان جب زوجلہ دررے میں اس برف کے تودے میں نیچے کھائے میں جا کر جب کل لیجسلیٹیو جیئرمن صاحب نے کہا کہ یہ چھے سو میٹر کی گیرہ ہے ہم اندازہ تو نہیں لگا سکتے بھکول جیئرمن تو اس چھے سو گہرائے میں انہیں جوان جا کے انہیں موٹے کپڑے پہن کے آپ نے بوڈی کو انہا باری بنا کے اور بھگ کر وہ بلکل سارا کپڑے بھگا ہوا تھا ان کو واپسی پہ مشکلات آ رہا ہے یہ چیزیں تو ایڈمیسٹریشن کے نوٹیز میں رہنا چاہے تھا اور ان کو یہ بھی ممکن تھا کہ ہو سکتا ہے اگر لا جایا تو ہمیں یہاں سے گاڑی نہیں چھوڑنا چاہے دیکھئے ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جو ہے وہ ایک غیر سنجدگی کا جو مظاہرہ ہے زلہ انتظامیہ کی طرف سے ہوا ہے اور یہ مسلسل جو ہے یہ اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں کہ جب ان کی نوٹیز میں ہے کہ یہ لوگ زوجلہ میں ہیں اور زوجلہ میں نہ صرف بسیج امام ایس ڈی آریف کے لوگ وہاں چیئرمن لیجسلیٹو کونسل بھی موجود تھے اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ یہ جو زلہ انتظامیہ ہے بلکل بھی سپورٹیو نہیں ہے پبلک کے ریلیٹیٹ ایشوز پر علی صاحب جو آپ نے وہاں پہ آپریشن میں کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ تھوڑا نیچے تک بھی گئے ہوئے تھے تو کیا دکتیں وہاں پیش آ رہی تھیں سب سے میں خدا کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ ہم نے اس سے آپریشن کو کامیپ کیا یہ سب سے پہلے ہمارے جو بسیج امام ان کے ڈیریکشن میں ہم بالکل فالو کیا ہوا تھا جسے کہ ہمارا احمد صاحب سے ہمارا اس میں مین رول رکھا جاتا تھا کیونکہ ہم اس کے فالو کے بغیر اس کے ڈیریکشن کے بغیر ہم کہیں جا نہیں سکتا تھا تو احمد صاحب نے ہمیں مجھے اور ہمارا گروہ گروہ کو ہم دونوں کو بیجا نیچے حسن صاحب کو ہم لاش کے ساتھ تھا لاش کے نیچے والے جہاں پہ لاش تھا اس کے ہم ساتھ میں تھا تو بیج میں ہمیں دکتیں آیا کہ ہمارے پاس جو رسی تھے جو ایک رسی ایسا تھا جو گمزور تھے وہ رسی ٹوٹ گئے ٹوٹنے کے بعد ہمارے بسیج دو تین بسیج ہمارے ساتھ میں تھے انہوں نے رسی کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد اس کو پکڑ کے ساتھ کھینج کے رکھا تو میں ایک چھوٹا سا لکڑی لے کے بیٹھا ہوا تھا اس لکڑی کو میں نے آگے جا کے اس لکڑی کو اوپر لگایا تو اس کے نیچے لگا لکڑ کے ذریعے لگایا تو وہ لکڑ کے وجہ سے رک گیا نہیں تو وہ بہت نیچے جا رہا تھا اس کے بعد ہمارے اوپر سے ہمارے بسیج کچھ بسیجی تھے ان کے پاس دو تین اور رسی تھے ان رسی ان کو پھینکا رسی کو پھینکنے کے بعد ہم نے اس رسی کو گان لگا کے اس کو اوپر کھینچنے لگا تو اسی طرح ہمارے مقصد میں مقصد ہمارا وہ کمیاب ہونے لگا تو اچھا آپ کتنا ٹمپریچر تھا وہاں تھنڈ کتنی تھی برف کتنا تھا وہ توڑا بتا مجھے لگ بگ تھرٹی فائر سے فورٹی کے قریب تھے مینس کبھی کبھی تو وہاں سے ایسے آندھی آ جاتے تھے آندھی میں ہمیں بالکل ایسے دکتیں آتے تھے کبھی تو ہم اس آندھی کی طرف ہم جا نہیں سکتا تھا جتنا ہونا چاہے تھا اس ایکویمنٹ نہیں تھے پھر بھی ہم نے ایسے چیزیں ایکویمنٹ بنایا جیسے کہ ہم نے ایک بڑا سا سکھی بنایا تھا دو دن ہم نے اس سکھی کو بنانے میں رات بر ہم نے امام کے آفس میں اس ایکویمنٹ کو بنایا بنانے کے بعد ہم اس کو کامیاب کیا کہ اسی سکھی کی ذریعے سے ہم نے کل اس لاش کو اوپر کی طرف کھینچ کے لانا پڑا نہیں تو ہمیں بہت سا دکھا دیا رہا تھا لگ بگ وہ سیونٹی سے سکسٹی اور سیونٹی کے بیچ میں وہ ہیوی تھا دیکھے ناظرین یہ بڑا آسان ہوتا ہے سہل ہے آج ہمارے آفس میں یہاں ہیٹر لگی ہوئی ہے گرمی ہے کافی اور یہ ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس ویری ایزی تو ڈیفائن ہاو ہرز دیکلیمیت واس زوجلہ پاس لیکن وہاں جب جو آدمی جاتا ہے ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ جب زوجلہ میں باپ اور بیٹا ایک ساتھ پس جاتے ہیں تو باپ جو ہے وہ بیٹے کی خبر نہیں رکھتا اور بیٹا باپ کی خبر نہیں رکھتا تو زوجلہ کی اتنی سخت کنڈیشنز ہوتی ہیں وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور بہت زیادہ برباری بھی ہوتی ہے تو مصطفی صاحب آپ مجھے یہ بتایا کیونکہ آپ یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے سارا چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو آپ کی آپ کا دسٹرگ انمنسٹریشن کے ساتھ لیزان تھا اور کیا چیزیں آپ لوگوں کو کیا درپیش آ رہی تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انمنسٹریشن کے ساتھ کوئی لیزان نہیں تھا پھر بھی ہم یہاں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو وہاں پہ کوئی زیادہ نہیں پڑے کوئی آدمی پہ زندہ پڑے کوئی زیادہ ہوتاں یہاں پہ یہ رکھا تھا کہ ریزارو رکھا تھا ان کے لئے کھانی پینے کا سامنہ رکھا تھا ان کے پینے کے لکبرے رکھا تھا سب کوئی زیادہ پڑے ہم نے تیار رکھا تھا اگر کوئی زیادہ پڑے تو ہم یہاں سے جا نکل تیار تھا حمد صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں ایس ڈی آر ایف کے لوگ تھے پولیس کے لوگ تھے کرگل پولیس لوگ تھے کہ گاندربل سائٹ سے پولیس آئی تھی دیکھو سجاد صاحب جب ہم صبح سار دیس بجے کے قریب ہم ایک زیادہ لوکیشن پہ پہنچا تو ہم نے سب سے پہلے اس فوٹیش کے مدد سے وہاں پہ ٹریس کرنے کی کوشش کی کہ ایک گاڑی جو ہے وہ کہاں سے گیری ہے کھائی میں تو جو ورز آپ پہ جو فوٹو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا اسی کے سہارے سے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیم کو جمع کیا ان کو ایک پروپر انسٹریکشن دینے کے بعد ہم نے ان کو ایک پورشن دکھایا کہ جو ٹیم سارچنگ ہم نے دو گروپ بنایا سارچنگ اے سارچنگ گروپ بی ان کو یہ ڈریکشن دیا ہے کہ اس پورشن کے آگے پیچھے ہمیں نہیں جانا ہے اگر نیچے کی طرف زوجلہ توارز زوجلہ کی طرف اگر یا سونمرک کی طرف یا بالتال کی طرف جائے گا تو بھی ہمیں رسکھیں اوپر تو چانسز ہی نہیں ہے ہمیں ملنے کا تو اسی کے حساب سے ہم پہلے جو سب سے بہت ہی مشکور ہیں کہ ایس ڈی آر ایف کے غلام عباز نام کا جو دراز کا تھا ہمارے جوانوں نے کہا کہ ہم نے آج تک جو رسی کے ذریعے اتنے بڑے ڈگری میں جو ایٹی اور نینٹیز کے درمیان میں ڈگری تھا وہاں پہ تو اس میں ہمیں اتارنے کا خاص کر ہمارے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے لہٰذا آپ پہلے جائے تو اس کے بعد ہمارے جوان بیجیں گے تو اس نے بلا وہاں پہ ٹائمزاک کے غلام عباس سب نیچے گیا اس کے بعد ہم نے ایک ایک کر کے نیچے چھوڑ دیا تو جہاں پہ ہمیں ایکسپیکٹ تھا کہ یہاں ہمارے گاڑی مل سکتے ہیں وہاں پہ تقریباً بیس سے پندرہ سے بیس فٹ برف کے تودے گیر ہوئے تھے ہم نے یہاں سے سٹیل ساریاں اٹھا کے گیا تھا اس کو ہم نے نیچے گوشانے کی کوشش کی لیکن مٹی تک کبھی بھی ٹیچ نہیں ہوتا تھا پھر میں نے دو گروپ کو جو سیرچنگ گروپ اے اور سیرچنگ بی کو غلام عباس کے ساتھ ہمارے حسن گروہ اور ماشیلی کو رکھا اتواللہ اور اینیت کو دوسرے سیڈ میں رکھا میں خود افزار کر رہا تھا کی کیسے ہو سکتا ہے جب گاڑی وہاں سے گر گیا تو گر گیا تو کہیں پہ دروازہ کھل کہیں لاش وہ اس گہرائی میں یا اس پہاڑ میں تو مت گرا ہے ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں فاسا نہ ہو تو کہیں تنے کہیں وہ چھوڑ سکتا ہے تو مجھے ایک چیز وہاں پہ نظر آیا جا کی ایک سویٹر جیسا یہی سمجھا کہ کم از کم یہ تو سویٹر ہے تو کم از کم ان کو ان کے لاؤہیکن کے بندے بھی ہمارے ساتھ ہے اس کو یہ ایڈنٹفائی کر سکتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے گر کی ہیں یہ سامان اس گڑی میں تھا یا یہ بندہ پہن کے رکھا تھا تو قریب جا کے دیکھا تو اس کا مجھے یہ شیوز کا پیر نظر آیا جب جوتے نظر آیا تو میں نے گلوز ہلکے سے برف ہٹانے لگا تو اس کا سویٹر اور بیلٹ جو ایک گرین کلر کا جنس پینٹ پہنا ہوا تھا اور یہ جسے ہم ایک بلیک دو شیوز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جاکٹ پہنا ہوا تھا پھر ہم نے اس کو آہستہ سے ان کو پوچھے بغیر ان کو میں نے آواز نہیں دیا کہ ہمیں یہاں پر لاج ملا پھر جب میں وہاں کھوڑائی کر رہا تھا تو اطولہ بھی میرے طرف آیا پھر میں نے اطولہ کو کہا کہیں کسی کو کچھ مت کہو پہلے ہم اس کو ٹھیک طرح سے صاف کریں گے پھر اس کا چہرہ ہم ڈک دیں گے پھر یہ سارا کرنے کے بعد ہم امنے والنٹرز اور از ڈی اریف کو ہم بلا لیں گے پھر ہم اوپر سے مزید والنٹرز کو بھی بیگ آپ کے لئے بلا لیں گے تو ہم نے خدا کا شکر کیا چلو ہمیں زیادہ تکلیف نہیں ہوئی ایڈلاس ہمیں لاج مل گیا تو وہاں پہ ہم نے بندوں کو جو آٹھ نفر دز نفر کا وہاں ٹیم تھا اور از ڈی اریف کے دو بندے تھے ان کو بلایا پھر میں وہاں پہ فاتحہ کیا فاتحہ کرنے کے بعد کسی سے دوپٹہ لیا پھر اوپر مسیج وارلیز مسیج دے کہ ہمیں یہاں سیکھی بیجو اور دوسرا کمبل بیجو کیونکہ ہم اس کو ٹھیک طرح سے یہاں سے ڈم کے اوپر بیج دیں گے وہاں سے کمبل بھی آنے لگا پھر ہم نے پولیس والوں سے بھی گزارش کے برائے مہربانی کوئی بھی یہاں پہ فوٹو نہیں لے لے گا کیونکہ یہ بیچارہ یہ شرمندہ ہوں گے یہ بعد میں ہمارے میں بھی انسانیت نہیں ہے کہ کوئی جان کے کوئی نہ سمجھ کے بھی اس کو وائرل کر دیتے ہیں تو ان کو لاحقین کے لئے بھی اثر ہو جاتے ہیں اس حساب سے ہم نے سیکھی کو بان دیا دیس فٹ کا سیکھی تھا آٹھ فٹ کا سیکھی تھا اور چوڑائی میں ڈائی فٹ تھا اس پہ ہم نے اللہ کا رحم و کرم دیکھئے اور ان کے لاحقین کی خوش قسمتی ہے اس لاش کو نہ کسی جانوار کا نہ کسی پرندے کا کسی قسم کی کوئی ڈمیج نہیں ہوا تھا یہ میں واضح کرنا چاہتا تھا جو ان کی تنگ پڑی ہوئی تھی بعد میں افعائیں فیل جاتے ہیں کہ یہ سارا سر غلط ہے کیونکہ میں نے ہم نے آنکھوں سے دیکھا میں نے ہم نے آنکھوں سے ہاتھوں سے سارا چیزیں بنائیں نہ اس کے چہرے پہ کوئی سکرش تھا نہ اس کے پاؤں پہ کہیں پہ داگھ تھا بلڈ کی بالکل نشانی نہیں تھی جیسے ہی ایک انسان سویا ہوا ہوگا جونکتوں صحیح تھا ماشا حمد صاحب ایک چیز بتائے کہ وہاں آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ چیرمن لیجلے جو کونسل صاحب سے بھی انٹریو لے رہے تھے اور وہ بھی اپنی طرف سے ایک ہیلپ جو ہے کی بات کر رہے تھے کیا وہ آپ کے ساتھ گئے تھے کی وہ بات میں آئے اور وہ کتنی دیر وہاں پہ رہے جب میں نے سنا اکشمل کے باشندے لوگ زوجلہ میں بیسی جمان کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیجلیٹی کونسل کے چیرمن حاجی انیت علی صاحب بھی ہیں ہم نے اوپر نہیں دیکھا کہ جب ہم نیچے اتر گئے تھے کھائی میں جب نیچے سے جب لاش ملا تو اس کو بان کے اوپر کھینجنے لگا تو اس اسنا میں ہمارے ایک والنٹرز کو بھی اکسیجن کی قیمی ہوئی اس سے بھی ہمیں بہت پریشانی ہوئی پھر اس کو یہاں سے باقریہ کے والنٹر کے ذریعے اس کو دعوی لیا وہاں دعوی دینے کے بعد اس کو گرم پانی پلانے کے بعد پھر سے وہ بات کرنے لگا تو رسپونس نہیں دے رہا تھا ہم یہاں سے اس کا نام پکر رہے تھے وہ مسلسل کام رہے تھے ہمیں وہ بھی بڑا مصیبات ہوا برڑن ہوا ہم سمجھ رہے تھے کہ چلو ہم اس بندے کو اچھی طرح سے اس لاش کو اوپر پہنچا دیں گے لیکن ایک وقت میں ہمیں ایسا بھی لگا کہ نہیں ہمیں لاش کو پہلے یہاں پہ رکھ کے پہلے اس زندے کو بچانا ہے یہی سمجھ گئے پھر جب میں اوپر چڑ گیا مسیج دینے کے لئے اور میں یہ بھی کہنے کے لئے نکلا کہ حاجی انیت اوپر پہنچا تو میں نے حاجی انیت صاحب کو وہاں پہ دیکھا مسلسل رسی کو پکڑا ہوا تھا جتنا اکچامل کے لوگ تک وہ دو میں اتنا کوشش کر رہے تھے اتنا ہی کوشش حاجی انیت علی صاحب کی طرف سے بھی وہاں پہ مسلسل تھا پھر میں نے حاجی صاحب کو گزارش کیا حاجی صاحب براہ مہربانی آپ یہاں پہ آئے ہمارے مدد کیے لیکن ایک چیزہ آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پولیس کے جو آپ کے پاس جو دو تین گارڈ سے اس کو آگے ڈبلائے کرے یا آگے بیج دے یا مسیج دے دے کہ جو مینہ مارک سے گاڑی آگے نکل گئے وہ نکل لے دو باقیوں کو وہاں کے رکات کے رکھو اس حضنہ میں ہمیں جلدی سے جلدی یہاں سے ہم نکل جائیں گے اور ہمارے والنٹرز بھی وہاں پہ کام کریں گے حاجی صاحب نے وارلیج دیا تھا لیکن یہاں مینہ مارک کے جو بھی وہاں پہ ڈیوٹی پہ تھا انہوں نے تقریباً دو ڈائی بجے تک لگاتر گاڑی چھوڑا تھا اور آپ یقین نہیں مانے گا انڈیا گیٹ سے لے کر یہاں سپنگلہ تک برابر مسلسل آشو کا ٹرک بھی تھے بس بھی تھے اور پسنجرز بھی بھسے ہوئے تھے تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا وہاں پہ اگر مزید برباری ہوتی یا پھر زیادہ شدت کی ٹھنڈ ہوتی یہ خوش قسمتی ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ورنہ زوجلہ جو ہے وہ بہت سخت مقام ہے جہاں پہ جیسے کی میں نے پہلے کہا کہ شدید سردی ہوتی ہے شدید برباری ہوتی ہے علی صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سارے آپریشنز کیے سرینگر میں جب فلڈ آیا بسیج امام کی ٹیم گئی یہاں تھازگام میں ہم نے دیکھا وہاں بھی جہاں جہاں کوئی ناگہانی آفت آتی ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو بسیج امام کی ٹیم وہاں اپنے سے جتنا ممکن ہو سکے اپنے کیپسٹی کی مطابق وہ کام کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے وہ ان کے پاس انسٹرومنٹ کی کمی ہوتی ہے جو مشنری کی کمی ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس کو اپگریٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا میرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے کیونکہ بسیج امام امام خمینی میموڈیل ٹرسٹ کی زیر نگرانی جو ہے فانکشن کلنے والا ایک رضاکاروں کا ایک ادارہ ہے کیا آپ کا کوئی فیوچر میں اس ٹائپ کا پلان ہے جس میں آپ دوسرے یوٹس کو بھی جو ہے اپنے اس رضاکارانہ آپریشن میں شامل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یوٹس اس میں آئیں کیونکہ اس وقت بسیج امام جو ہے جیسے ہمارے یہاں ریڈ کراس ہے ریڈ کراس سے زیادہ فعال بسیج امام ہے تو کیوں ریڈ کراس کے بجے بسیج امام کو ہی زیادہ فعال بنائے جائے جی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کرگل میں بسیج امام کی طرح اور بھی اگر ایوالینٹرز نکال جائے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس سے بھی اچھا ہے کہ جدنا ہمارے لیے بسیج امام کام کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ کام کرے تو ہمیں خوشی کی بات ہے کہ ہمیں جھٹ کے اکھٹے ہو کے اگر ہم اسی طرح کام کرے گا تو شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ کرگل میں کبھی بھی پرولیم ایسے پرولیم کبھی آفات کے اور لوگ اویر ہو جاتا ہے کسی کے ماتحت بھی نہیں رہیں گے لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر بسیج امام کی طرف اور وائلینٹرز بھی نکل جائے تو ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہے انسان کو کہ ایسے لوگ ہمیشہ فرنٹ پہ آکے کام کریں علی صاحب جیسے میں نے کہا انسٹرومنٹ کی بات اور انسٹرومنٹ کی بھی کمی ہے ابھی کچھ ہزاروں کی تعداد میں مسافر فسے بسیج امام کے جوانوں اور جماعت اہل سنت کے جوانوں نے بہت زبردست انداز میں ان کی خدمت کی اور انہوں نے بھی کافی سا آ رہا اور کرگل کا ایک اچھا ایک انسانی پیغام ایک بائچارے کا پیغام دنیا کو گیا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اپگریٹ کیا جائے اس میں زیادہ زیادہ آپ کے پاس مشنریہ ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمیں بہت ایکیومنٹس ضرورت تھے جیسے کہ ہمارے پاس دو تین رسی تھے تو وہ بھی ہم نے بسیج امام کے ایک پیسہ کولیک کر کے ہم نے اس کو ہم نے خرید کلایا تھا جیسے کہ ہمارے پاس ہارنس سے تھا ہمارے پاس دی رنگ تھا کچھ چیزیں تھے وہ ہم نے اپنی پیسے کو کولیک کر کے لوگوں سے کچھ لاکے ہم نے اس کو خرید کلایا تھے اسی طرح ہمیں ایکیومنٹس کی بہت کمی ہے پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں ایکیومنٹس کی کمی ہونے کی باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کامیاب بنائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کل رات کے بارہ بجے سے ایک بجے کی بیچ میں ہم کبھی ہم اس سائیڈ میں گاڑی کو چھوڑنے کی مومنٹ کر رہا تھا گاڑی بہت زیادہ تھا تو کبھی ہم اس سائیڈ میں میں اور مرسی احمد کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ہم اس سائیڈ میں آ جاتا تھا بیچ بیچ میں گاڑی رکتا تھا اور سلپ ہو جاتا تھا تو ہم گاڑیوں کو کہتا تھا مہربنی آپ لوگ تھوڑا جلدی چلا دیجئے مہربنی تاکہ ہمارے وہاں سے جو ڈیڈ بوری ہے ان کو ہم آسانی سے نکل جائے رات بر ہم وہاں پہ رہا اور صبح ہمارے کچھ بسیجی تھے صبح سارے سات بجے ہم یہاں پہ پہنچے ہمارا ڈیڈ بوری مصطفی صاحب ایک سوال آپ سے میں کہوں گا کہ جیسے کی بسیجی امام جو ہے وہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں تقریباً پانچ دس سال کے آس پاس بسیجی امام کو ہو رہے ہیں تو اسے میں آپ نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے مستقبل میں کس طرح دیکھتے ہیں بسیجی امام کو اول تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خدمت دخلق کرنے کی توفیق ہوا یہ تو سب سے ہم اوپر علیکم شکر کرتے ہیں اگر ہر کوئی بسیجی میں جوائے نہ ہو جائے کیونکہ ہر کسی کو خدمت کرنے کا موقع ملے خاص کر جوانوں کو ہر جگہ پروپگانڈا کرتے بیٹھتے خاص کرتے ہوں آئے کی بسیجی میں جوان کرے اور ہر کسی کوئی موقع میں لے کی ایک لاچر انسان کا مدد کرے ماشامت صاحب چونکہ ہمارا جو فیس بک لائف دیکھنے والے جنہیں بھی لوگ ہیں ان سب سے میری ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اس بارے میں کہ بسیجی امام کے لوگوں کو بھی سجسٹ کریں کہ وہ ان کا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہے فیوچر میں کس طرح اس کو اپگریٹ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں میری ایک گزارش یہ ہے کہ جنہیں بھی ہمارے ہاں دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے بسیجی امام کے کام کے ساتھ ساتھ جو ان کے ان کے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی ہمیشہ مانیٹر کر کے جب بھی آپ کومنٹ کریں کیونکہ بہت سارا ہم نے دیکھا ہے جب زوجلہ میں رسکیو آپریشن ہو رہا تھا تو جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لئے بہت ہی ایک سہل کام ہے بہت سا ایک آسان سا کام ہے لیکن جو گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہی یہ بڑا سخت کام ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے کہ کتنا بڑا سخت کام ہے بلے ہی کوئی ارگنیزیشن جب کام کرتی ہے اس کے بہت سارے نقائز بھی رہتی ہیں کمزوریاں بھی رہتی ہیں اور یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضی ہے کہ انسان کے اندر کمزوریاں بھی بہت رہتی ہیں لیکن اس کا ایک پوزیٹو جو فیڈبیک ہے وہ ضرور ہونا ضروری ہے مہاشا حمد صاحب میرا یہ آخری آپ سے کوششن رہے گا کہ آپ فیوچر میں بسی جی امام کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کے کیا آئندہ جو ہے پلانس ہیں سجا سب میں بسی جی امام کے فیوچر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں کچھ چیزیں اور بھی بولنا چاہتا ہوں سر دیکھئے جب زوجلہ درے پہ رسکیو کے لئے گئے تو ایڈمیسٹریشن کم اسکم سے دیکھنا چاہے تھا کہ اس میں چھوٹے بچے ہیں پریوار ہیں جمہو کے لئے جو وہ گرمی سردیوں کے سیزن میں جو جمہو جاتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو ہم کم اسکم نہ چھوڑیں گے کیونکہ انہیں بڑے ٹرافک تھا علیہ صاحب نے مجھے سجش کیا سر یہاں پہ ہمارے پاس کھانے کے چیزیں کھانے کے سامن ہمارے پاس موجود ہیں میگی ہیں آسان طریقے سے ہم پکا سکتے ہیں تو ہم نے زیرو پوائنٹس پہ برابر لنگر لگا ہے راک کے باروں بجے اور ہر بس میں جا کے پوچھا کہ آپ میں سے کسی بچے کو بھول مد لگا ہے کوئی بزرگ نہیں ہے تو ہم نے ان کو بھی کل ہم نے جو سٹرنج پسنج جا رہے تھے اور دوسری طرف آپ نے جو سٹرنج پسنج جا رہے تھے ان کو ہم نے کھانا کھلایا اور انہوں نے شکریہ بھی کہا لیکن دیکھئے سجاد صاحب ہم شکریہ کا محتاج نہیں ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں ہم رضایت اللہ اور خدا کی خوشنودی کے لئے کر رہے ہیں لیکن اگر ہمیں محتاج ہے تو لوگوں کی مشورے کے محتاج ہیں ہمارے کرگل ایسے علاقہ ہے جہاں ہمیں بہت سارے پڑھے لکھے جوان ہیں جن کو ایکسپوجر ملا ہے کم از کم از ہمارے ساتھ جھٹکے ہمیں یہ سجش کرے جناب یہ آپ کا کام اس طرح سے بہتر ہے اس طرح سے اگر کرے اس جگہ پہ جانے سے بہتر ہے اس جگہ سے جائے تو زیادہ بہتر تو ہمیں زیادہ محتاج ہے لوگوں کے مشورے کے اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم قابل ہم سب کچھ کرتے ہیں خدا کی قسم ہمارے طرف سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بھیئیں گے انسان خدا نے ہمیں خلق کیا آزاد خلق کیا ہمیں تمام آزاد اور جوارے کے ساتھ نوازا تو اس حساب سے ہمارے طرف سے کچھ نہیں ہے لیکن میں اس ویڈو لائک کے ذریعے لوگوں کو ہمارے خاص کر پڑھے لکھے نو جانوں کا یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی انسان ہم سے بھی غلطیاں ہوتے ہیں لیکن اس کو مت دیکھے سامنے آکے ہمیں کہے آپ اس جگہ پہ غلطی کر رہے اس جگہ پہ کام کرے تو بہتر ہوگا یا آپ نہیں کر سکتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں خدا کی قسم ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے ہم محرم کے ٹیم میں ریشن کے لئے کافیاں رکھتے ہیں وہاں نام انٹری کرنے کے لئے جو بھی خواہشمن زور زبستین یہ جو خواہشمن ہو میں خواہشمن جوانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خواہشمن جوان ہمارے ساتھ جڑ جائے اور اس کرگل کو بہتر کرگل ایک اچھا محذب کرگل بنانے کے لئے ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائے اگر آپ کے پاس اچھا سجیشن ہوگا تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم سے قابل بہت سارے لوگ ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جو پڑے لکھے ہیں جن کو ایسپوجر ملا ہے اگر وہ آکے ہمیں کمانڈ کر لے گا تو خدا کی قسم ہمیں یہ کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا کہ ایک قابل انسان کے بھلے میرے عمر سے چھوٹے بھی ہوگا تو میں اس کے حکم کو لبے کیانے کے لئے تیار ہوں سجاد صاحب جو مستقبل میں ابھی جو ہمارے بسیجی مام کے وائش شیئرمن زہیر صاحب ہیں آپ اس سے بہت خوبی جانتے ہیں وہ بہت ہی کیپیپل انسان ہیں اور کافی ایکسپوجر بھی رکھتے ہیں ہر چیز میں اس پتہ بھی ہے نولیج بھی رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں جو بسیجی مام ہوگا انشاءاللہ اس سے بھی بہتر کیونکہ ہر ایک دن ایک دن ہمیں ایک گائیڈ مل رہا ہے ایک رو سے دیکھو کل زوجلہ دردے پہ گیا وہاں پہ ہمیں کیا کمیات ہی کیا کرنا پڑے گا یہ چیزیں ہمیں جب ایکسپوجر ملتا ہے تو اس سے ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہے ہمیں دو بندوں سے کم نہیں چلے گا دس بندوں سے کم نہیں چلے گا یا صرف سراؤنڈنگ کے جوان کو لے کے ہمیں آگے بڑھنے سے کم نہیں چلے گا ہمیں دیہاد میں بھی جانا ہے تو مستقبل میں ہمارا یہی رہے گا ہم گاؤں گاؤں جا کے جوانوں کو فوٹیش کے ذریعے بسیج امام کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں لوگوں کو اویر کریں گے اور اس بسیج امام کو ایک مستقبل بسیج بنانے کے کیا کہتے ہیں مستقم بسیج بنانے کے لئے ہم لوگوں کو جوانوں کو اویر کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بسیج صرف آئی کمٹی کا ہے یہ پوری کرگل کے قوم کا ہے پوری ملت کی ہے اور بشریت کے لئے یہ بسیج ہے اور بسیج صرف کسی ذات کے لئے کسی شخصیت کے لئے اگر لوگ سمجھتے ہوں گے یہ ان کے غلط فہمی ہے کہ ہم کسی شخصیت کو خوش کرنے کے لئے یا کسی ادارے کے نام کو بڑھانے کے لئے اس خدا کی قسم ایسا نہیں ہے میں خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ جو کم ہم کر رہے تو خدا کے خجنودی کے لئے تو ہمیں جوانوں سے بھی گزارشے کہ خدا کے خجنودی کے لئے رضایت الہی کے لئے ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائے اور اس قوم کے لئے کام کریں ماشا احمد صاحب اسی جملے کے ساتھ میں آپ کی بات سے بلکل متفق رکھتا ہوں کہ جب جوان جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ریٹ کی ہڈی ہوتی ہے اور جب معاشرے میں جوان جو ہے بیدار ہو تو اسے کسی چیز کی اس قوم کو حاجد نہیں رہتی اور وہ بے نیاز ہو جاتی ہے اور وہ تمام تر چیزوں سے تاثبات سے شخصیت پرستی سے اور اس طرح کی فرقباریت سے ان تمام چیزوں سے پاک ہوتی ہے اور اس کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کی فلاہ و بے بودی کے لئے آگے آئے اور انسانیت کے لئے خدمت کرے فیس بک لائیو میں آپ لوگوں کا شامل ہونے پر بہت بہت شکریہ اور اگلی بار کسی اور موضوع کے ساتھ اور فیس بک لائیو میں ہم آئیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ